المدینہ ویلفیر ٹرسٹ کے فلاحی و ملی کاموں میں روز باروز اضافہ غریب نواز مسجد و مدرسہ جامعہ موینیہ رزویہ کا رکھا گیا سنگ بنیاد المدینہ ویلفیر ٹرسٹ کے زیر احتمام سرحدی زلہ پونچ میں کئی فلاحی و ملی کام ہو رہے ہیں جن میں غریب نواز ہاسٹل جہاں پر ستر سے زائد مستحقین بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں زیارات سادات جلانیاں پرانی پونچ و جامعہ مسجد جلانیاں کی تعمیر جدید پر کروڑوں کا خرچ کئی ضرورت مندوں کے گھروں کی تعمیر بے شمار مساجد و مدارس میں تعاون کئی چشموں و بور ویلز کا قیام شامل ہے اور اب ٹرسٹ کی جانب سے پچیس میس سن دوہزار بائیس عیسوی باروز بود مفتی سید محمد عارف صاحب رزوی کے ہاتھوں پونچ میں غریب نواز مسجد و مدرسہ جامعہ معینیہ رزویہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا ان باتوں کا اظہار ٹرسٹ کے بانیوہ چیرمین حاجی عبدالعزیز میر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ زمینی سطح پر کام کریں اور ضرورت من طبقہ تک پہنچیں جس میں ٹرسٹ کے سبی ممبران میرا مکمل ساتھ دے رہے ہیں اور یہ کاروان رواندوان ہے انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی جہاں ایک چانی پیر صاحب نے مسجد و مدرسہ کا سنگ بنیاد رکھا تو وہیں دوسری جانب غریب نواز ہاسٹل کے بچوں کی رسم بسم اللہ بھی نبائی اس وقت ہاسٹل میں ستر سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں جن کو آلی میار کی دینی و دنیاوی تعلیم دلوائی جا رہی ہے یہ وہ بچے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان غریبوں یتیموں لاچاروں مجبور بچوں کی تعلیم کا انتظام ہمارے لیے باعث مسررت ہے حاجی عبدالعزیز میر صاحب نے پیر صاحب ان کے صاحب ذاتگان تمام اولیاء کرام موززین عوام با دیگر سبی افراد کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ ممبران کا بھی شکریہ ادا کیا اور عوام و خواست سے ٹرسٹ کے تعاون کی اپیل بھی کی دکھاتے ہیں آپ کو پنچ میں غریب نواز مسجید و مدرسہ جامعہ مہینیہ رزویہ کے سنگ بنیاد پر مبنی جیک الویجن کی یہ مفصل ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأید وإنا لموسعون والأرض خوشتاها فنعم الماہدون وَمِنْ قُلْ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ذِكْرِ اَعْمَدُ سَسِينَ وَسَجَا ہے عِشْق ہے یہ تماشا نہیں ہے ذِكْرِ اَعْمَدُ سَسِينَ وَسَجَا ہے عِشْق ہے یہ تماشا نہیں ہے ذِكْرِ اَعْمَدُ سَسِينَ وَسَجَا ہے عِشْق ہے یہ تماشا نہیں ہے عِشْق ہے یہ تماشا نہیں ہے وہ بدل کوئی دل ہے جہاں میں وہ بدل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تشمیر تعدا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عالمدینہ ویلفر ٹرس کی جانب سے عرض کر رہا ہوں کہ جو عالمدینہ ویلفر ٹرس کے جتنے کام ہیں وہ آپ گرونڈ پہ انشاءاللہ نام کا ٹرس نہیں ہے اس ٹرس نے کافی کام کیے ہیں اور اس میں میرے ساتھی کافی حضرات جیسے امتیاز میر صاحب اور ماشوق خواجہ ماشوق صاحب اور شمیم بانلے صاحب وجاہت امبر صاحب عبدالرزاق سرپنچ صاحب اور ساہل میر صاحب اور شواق میر صاحب مران بہت ہمارے پاس ہیں ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جو شانہ مشانہ میرے ساتھ ہر وقت ہمارے سب سے زیادہ کام کرنے والے اپنے حافظ مجید صاحب مدنی صاحب وہ میرا تعاون کرتے ہیں وہ مل کر جو المدینہ والفرٹ ٹلس نے چھوٹے سے عرصے میں اتنا بڑا کام کارگرامہ دکھایا ہے وہ گرونڈ پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے مدینہ مشل سے لے کے المدینہ والفرٹ ٹلس نے آگے اس کا انزقاب گیا جنالی جیسے کہ کسی قبرستان کا مسئلہ ہوگا کسی زیارت کا مسئلہ ہوگا جیسے اپنے ہم نے وہ لاکڈون کے دوران جنالی لوگوں کو اپنے ان کے اکونٹوں میں پیسے ڈالے ہم نے کسی کو نہ فوٹو کی چاہیے نہیں ہم نے کسی کو زیادہ دکھانے کی ضرورت تھی اس میں ہمارے ساتھیوں کی یہی تھی کہ ہم کسی کو اگر کچھ دیں تو ہم اگر کسی کو کوئی ہلپ کریں گے نہ لی تو ہم اس میں کوئی فوٹو نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم میڈیا کے سامنے میں بور رہے ہیں آپ کو لیکن آپ کو اس لیے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جو المدینہ والفرٹ ٹلس کے اکونٹ میں آتا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ لوگ خود اس کو ملازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں وہاں خرچ ہوا اور کیا کیا المدینہ والفرٹ ٹلس نے کام کیا جیسے پرانی پنچ مسجد ہو قبرستان ہو وہاں کی زیارت ہو وہاں کا ایک درسگاہ ہو وہاں کا بہت بڑا کام ہے وہ سارے پنچ والوں کو یہ بابر کراتے ہیں کہ وہ جا کے دیکھیں اور وہ خود اپنے آنکھوں سے وہ دیکھیں وہ کام ہم نے کیسے کیا اور ان لوگوں کی تعاون سے کیا اور ہر لحاظ سے لوگ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہمارے ہر لحاظ سے میرے ممبر جترے حضرات ہیں انہوں نے ملک برچر کے ہر لحاظ سے مالی تاون دیا اب یہ تو ہم کہیں گے کہ جنالے میرے اکیلے کا یہ کام ہے میرے اکیلے کے لئے پیچھے پوری کریم ہے اور اس کریم کو لگتا ہے کہ ہم نے ہمارا جو دکھاوا نہیں ہے جو لوگوں کے اکونڈ میں پیسے ڈالے تو ان کے بازابتہ اور جو بیوہ کے جیسے کچھ لوگوں کے مقام بنائے ہم نے اور بھی جگہ جگہ گاؤں میں کافی جتنے لوگ ٹینسل پیشنٹ سے ان کو تعاون کیا ان کے اکونڈ میں پیسے ڈالے واضح ہمارے پاس رکاٹ ہے اور بھی زیادہ ہم نے جیسے کسی کی شادیاں ہوئی اس میں ہم نے تعاون کیا اور جیسے جہاں کہیں مجبوری ہوئی کسی مدرسی کی وہاں بھی ہم نے تعاون کیا اور اس میں ہمیں ساہی بابا ترس سے بھی اپنے سادات جنانی پرانی پنچ میں کچھ انہوں نے ہمیں تعاون کیا وہاں کے لئے لیکن پھر بھی وہاں ہمیں قرضہ ہے ابھی بھی وہاں لاکھوں کے حساب سے ہم نے خرچہ کیا اور وہ کروڑوں کے آس پاس ہم وہاں پہنچ گئے کروڑ کے اوپر اوپر جنالے ہم نے وہاں وہاں جو خرچہ جتنا مارا قبرستان کی چاردواری کا مسئلہ تھا وہاں ایک بہر وال پانی نکالا ہوا ہم نے اپنے جانب سے غیر مسلموں کو بھی اس میں کنیکشن دیئے جنرالی پانی کی یہ بھی پانی یوز کریں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ جنرالی پہلے پروس کا حق جو ہے وہ ان کا نئی جگہ جو ہم نے خریدی اور ایک بنے نے ہمیں پانچ ملے جگہ اپنے طرف سے وقت کی ہے ہم نے پانچ ملے جگہ اپنی طرف سے دی اور پانچ ملے ہم نے اس کو پیسے دینے ہیں ابھی دیئے نہیں دینے ہیں اس لئے ہم التماس کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں ہمارا ہاتھ بٹایا جائے ہمارا تاون کیا جائے تاں کہ آپ کا پیسہ آپ کے نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہمارے پاس ستر بچوں سے اوپر ہے ہمارے پاس بچے رہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ سو بچہ یا پچاس بچے ہم کہیں دو سو بچہ ہے ہمارا جو مدارس سے ہٹ کے ہم کسی مدارس کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو سسٹم ہے اور سے ہٹ کے ہے نہ ہمیں کوئی کسی سے فیش لیتے ہیں نہ ہم کسی سے پیسہ لیتے ہیں نہ ہمیں کوئی ایڈمیشن فیش لیتے ہیں نہ ہم کوئی مانا ہم اس کسی سے لیتے ہیں جو بھی ہوگا کپڑے اور ٹھنڈے گرمیوں کا لباس سردیوں کا لباس ہر لحاظ سے ان بچوں کو وہاں از مدینہ ویل فیر ٹرس گریم نواز خوشل کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے اور ان کو بازاپتہ جو سرکاری سکول میں بچے جاتے ہیں ان کی ایڈمیشن فیش سرکاری سکول میں جو ہوتی ہے وہ بھی ہم اپنے دیتے ہیں ٹرس کے جانب سے اور جو سرکاری سکول میں دن میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بازاپتہ ٹیچر لگائے گئے ہوئے جو ٹیچر ان کو وہاں پڑھاتے ہیں اور جو دینیات میں ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کسی قسم کا کسی بچے سے کچھ زیادہ بچے ہمارے پاس یتیم ہیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ یتیم بچوں کو زیادہ دیا جائے اور یتیم بچے جو چھوٹے ہمارے پاس ہیں آپ کہیں ہوسٹل کے آندھر آئیں اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ جو پنیری ہے چھوٹی ہم کا پیسہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیکھے لیکن یہ ہمارے خواب ہیں جو نئی درستگاہ بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم التماس کرتے ہیں کہ سب لوگوں کا تعاون ہو سب اس کو میرا یہ جاب تھا نہیں میرا ہمارا یہ ہماری یہ جناتی کوئی لائن تھی اب یہ اللہ نے چنا ہے البنیان ویلفل ٹرس کو یہ شرف حاصل ہوا یہ بڑی بات ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو میرے ساتھی ہیں ان کو خوش ہی ہے کہ ہمارا پیسہ جو حاجی عزیز کے ہاتھ و خرچ ہوتا ہے تو وہ ضائع نہیں جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے پوری ٹرس کی طرف سے سیل صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کی شفقت ہمیرے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ ہے ان کا تب ہی ہم چل پاتے ہیں اکیلے میں ہم نہیں چل پاتے ہیں نہیں حضور حضرت کی جواہوں سے ہی ہمارا یہ کاروان چلتا ہے اور باقی لوگوں کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میں کسی کو دعوت نہیں دے سکا امرجنسی میں مجھے اس کا سنگیب نیادر خانہ پڑا ہم اس وقت غریب نواز حسطل کے اندر حاضر ہیں جہاں پر آج اس سال کے تعلیم کا افتح کیا گیا ہے اور اس موقع پر ہمارے اس علاقے میں اسدراز سے مذہبی دینی روحانی خدمت انجام دینے والے ہمارے روحانی پیشوہ حضرت اللہ معافی سید محمد عارس صاحب قبلہ سابق شیخ الحدیث منظر اسلام علیہ شیف نے یہاں پر افتح کیا ہے اس المدینہ ویسورٹرس کے ذریعے بہت سارا کام انجام دیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی اس سال تقریباً ستر طلبہ سے اوپر ہی اس وقت ہمارے پاس آ چکے ہیں اس وقت خوش چائنواد یہ ہے کہ اس ٹرس کے تمام کام کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس محلے سے ہمارے جناب اپنے فیردوس مغل صاحب نے اپنی زمین میں سے پانچ مرلہ زمین ترس کو وقف کی ہے جس کی گیمر کم سے کم بھی اصلاح بنتی ہے بڑی قربانی پیش کی ہے لیکن یہ تب ہی ہوا جب انہیں اس ترس کے کام کو دیکھا یہ چار منزلہ بلڈنگ دیکھی اس کے بعد پرانی پنچ کا کام کو دیکھا اور یہ بھی بتاؤں گی اس مدرسے کا نام حضرت خود پیشن سال نام رکھا تھا تجریز کیا تھا مدرسے کا نام ہے مدرسہ جامعہ معینیہ رضویہ اس کا نام ہے اور انشاءاللہ اسی مدرسے کی جائے یہ بلڈنگ تعمیر کی جائے گی آج جو مسجد کا اور مدرسے کا سنگی بنیاد رکھا گیا ہے حضرت پیر تکیت علامہ سید محمد عریض صاحب کے بلا کی ہاتھوں سے ان کے دو صاحب زادگان بھی ان کے ساتھ میں شامل تھے اس میں غریب نواز مسجد اور مدرسہ جامعہ معینیہ رضویہ کا سنگی بنیاد رکھا گیا ہے المدینہ ورفیٹرس کے اندر آج طلبہ کی تعلیم نئے تعلیمی سال کے افضا کی نسبت سے ایک عظیم شان محفل منقض کی گئی ہے جہاں پر علماء جہاں پر ارکان ٹرس معاویدین اور طلبہ موجود رہے اس موقع پر جہاں المدینہ ورفیٹرس کے تمام عراقین اور ممبران اور معاویدین اس ادارے کے جتنے بھی ہیں سب کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی گئی ہم بیغام دیتے ہیں کہ المدینہ ورفیٹرس کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور اس کے ساتھ میں دامیں درمیں قدمیں سخنیں اپنا حسب سابق تعاون جاری رکھیں تاکہ یہ مذہبی ملی فلاحی رفائی جو کام کیے جارہے ہیں اس میں ہم اور آپ جہاں شامل رہ سکیں چونکہ وقت کا تقاضی ہے کہ ہم بہت زیادہ لوگوں کو دین کے ساتھ میں جوڑیں اس یہ کہ ایک تو کچھ لوگ ہمارے بہت سے دین سے غافل ہو کر کے جرائم کے اندر ہیں کرائم میں نرشے میں ہیں نہ جانے کن کن بدکاریوں کے اندر پڑے ہیں ان کو اسے بچانا ہے اور دوسری جانب جو ہے جو لوگوں پاس میں پیسہ ہے وہ بھی جو ہیں ان کو گرد لی جائے رہا ہے اور تیسے ایسے لوگوں کی قسم ہے کہ جو بالکل کمزور ہیں مالی اعتبار سے مازدور ہیں مفلوج ہیں یا مزدور ہیں مستحق ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو نہیں پران سکتے ہیں تو اس طرح نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ایسے بچوں کی ذریعات اور کفارت کو لے کر کے چلے جو بچے اپنی دینی یا دنیاوی تعلیم کو جاری نہیں رہ سکتے ہیں زرہ پنچ کے اکثر گاؤں سے یہاں پر بچے آئے آتے ہیں جن کی مکمل تحقیق کے بعد یہاں پر داخلہ ہوتا ہے کہ تاکہ کسی بھی غیر مستحق کو یہاں پر جگہ نہ ملے بلکہ مستحق افراد کو یہاں پر بغیر کسی سفارش کے داخل لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کاروان کو اپنی حفاظت میں جگہتا فرمائے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس علمدینہ ویلفی ٹرس کے جو تعاون کا سلسلہ ہے اس میں مہانہ ممبرشپ ہے لنگر کے اندر جو ہے اپنا چاول ہے اپنا جو ہے باقی سامان ہے لنگر کا یہاں پر نگدو جنس پیش فرمائیں ٹرس کے عراقین کی جانب سے پیغام ہے اور ہماری اپیل ہے اس میں خوشتل کے اندر جو ہے یہاں پر ہماری افراد موجود رہتے ہیں ہماری گزارش ہے کہ مہانہ سالانہ روزانہ نگدو جنس صدقات ذکات عطیات جتنا بھی جو بن پڑے آپ جائے اس ادارے کے ساتھ میں اپنا تعاون پیش فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت سلسلہ تعاون فرمائے رہتے اللہ کا نابدو اللہ کا نسواری اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنی اللہوں سے میری توبہ کمی فرمائے میں جنوں کی توبیت کرنا فرمائے برائیوں سے بکا تین توبیت کے سلینوں کے چچے مذہب پر نماز ہوگا رمعت م cement جمارہ ام ساتھ میں بکر پہ digestion جائیں گے سسان پہ جائے گے سسان پہ جائے گی سسان پہ جائے گی سجائے گی بے باگ صحافت کی نیڈر آواز جے کے الویجن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پیس کر لیں تاکہ سبی خبریں نوٹیفیکیشن کس لیے موسیقی